اسلام علیکم ناظرین دڑے سپیش میں آپ کا خیر مکتم میں ہوں الفت بشیر آئے شروع کرتے ہیں دن بر کی کچھ اپ ڈیٹس اپنی پارٹی کی صدر سعید محمد علتہ بخاری نے جمع کشمیر انتظامے کے اس فیصلے پر ناراضگی کا اظہار کیا جو کہ ان لوگوں کو پاسپورٹ اور دیگر سرکاری خدمات کے لیے سیکیورٹی کلیرنس سے انکار کے فیصلے پر جو کہ موبائنہ طور پر پتھر بازی اور لا آئینڈ آرڈر کیسز میں ملاوث ہے انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس طرح کے فیصلی نوجوان کو مزید اجنابیت کی طرف دھکی لیں گے اور جمع کشمیر میں عمل اور مفامت کے عمل کے خلاف نتیجہ خیز ثابت ہوں گے بخاری نے کہا کہ دومت سادم سمت مطلوبہ نتائج نہیں دے سکتی اور پولیس کو ان نوجوان کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کے بجائے مشاورت کے ذریعے نرم رویہ پر زیادہ توجہ دینی چاہیے تھی جو کہ بہت زیادہ صلاحیت اور مین سٹریم ملانے کی خواہش رکھتے ہیں سعید علتہ بخاری نے ایل جی منو سنہا پر زور دیا کہ وہ اس طرح کے اہم معاملی کا سنجیدہ نوٹس لیں جو کہ جمع کشمیر میں امن و استقام کو متاثر کرنے کی کافی صلاحیت رکھتا ہے جبکہ موجودہ کوششیں لوگوں کو مین سٹریم کی سرگرمیوں میں شامل کرنے پر مرکوز ہے جنوبی کشمیر کے ظلہ انتناگ میں پولیس نے اسکری تنظیم لشکر طائبہ کا ایک نیٹورک فرش کر کے انتناگ قصبے میں دماغے کرنے کے لیے آئی ڈی تیار کرنے میں ملوث چار افراد کو گرفتار کیا جو سوشل میڈیا اور آن لائن پلیٹ فارمز کے ذریعے اسکریت میں شامل ہونے کی ترگیب بھی دیتی تھے ان کے قبضے سے ہینڈ گرنیٹ سمیت دماغ کا خیز مواد بھی برامت کیا گیا مولیس بیان کے مطابق کہا گیا کہ ایک مقصود انپوٹ پر کاروائی کرتے ہوئے ایک اسکریت پسند ساتھی جس کے شناکت آمیر ریاض لون ساکنا باراملا کی طور پر ہوئی کو گرفتار کیا گیا اس کے قبضے سے الیکٹرونک ڈیوائس سمیت قابل اعتراض مواد بھی برامت کیا گیا انویسٹیکیشن کے بعد یہ بات سامنے آئے کہ ایک اور اسکریت پسند ساتھی اوائس احمد شاکساز ساکنا سیر حمدان انتناگ انٹرنیٹ پلیٹ فارمز پر معلومات کی مدد سے آئی ڈی بنانے میں مصروف ہے جس کے بعد اوائس احمد کو بھی گرفتار کیا گیا پلیس بیان میں مزید کہا گیا کہ معاملے کی مزید تفتیش میں اسکریت پسندوں کے مزید دو ساتھیوں کے ملافظ ہونے کا انکشاف ہوا ہے اور بعد میں انہیں بھی گرفتار کیا گیا جن کی شناکت سحیب منظور ساکنا راجپورا پلواما اور تاریخ ڈار جو کی کلگام کا رہنے والا ہے دونوں اسکریت پسند ساتھیوں کے ساتھ برائے راست رابطے میں تھے جمہو کشمیر حکومت نے آج فیملی پنشنورس کو ڈی اینس الانس میں گیرہ فیصد اضافے کی منظوری دی جو روان سال یکم جولائی سے نافذ ہوا ہے چیف سیکریٹری ارن کمار مہتا کی جانب سے جاری کردہ آرڈر میں سترہ فیصد ڈی اے کی موجودہ شرعہ کو بڑھا کر اٹھائیس فیصد کر دیا گیا اور یہ یکم جولائی سے نافذل عمل ہو گیا آرڈر میں کہا گیا کہ پچاس پیسے اور اس سے زیادہ کہ ڈی اے کی ادائیگی کو روپے تک پہنچایا جائے گا جبکہ پچاس پیسے سے کم کا حصہ نظر انداز کیا جائے گا اس کے علاوہ ڈی اے کی گرانڈ سے متعلق دیگر دفعات نافذ رہیں گے زلہ پونچ کے سرنکوٹ کے پوچھنا علاقے کے قریب بڑی پائمانی پر لینڈ سلاڈنگ کے بعد آرڈ مغل روڈ پر ٹراک